سامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی جیل میں سماعت فوری روکنے کا حکم دے دیا ہے جیل ٹرائل کی وجوہات پر مبنی تمام ریکارڈ بھی طلب جسٹس میاں گل حسن اور انگزیم نے ریمارک سیئے کہ جس طرح کیس میں فرد جرم آیت کی گئی اسے بھی آپ اوپن کورٹ کا روائے نہیں کہہ سکتے اندرا گاندی کیس کی سماعت جیل میں ہوئی لیکن وہاں صحافیوں کو کوریج کی اجازت تھی تفصیلات شہزاد علی کی ریپورٹ میں دیکھئے چیرمن پی ٹی آئی کی انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت کے دوران اٹورنی جرنل نے بتایا کہ جیل ٹرائل کی منظوری وفاقی کابینا نے دی تھی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیم نے کہا دستاویزات کے مطابق تو ایٹی سی جج کی تائیناتی ایگزیکیٹیف نے کی چیف جسٹس سے صرف رائے لی گئی تمام عمل ایگزیکیٹیف نے ہی شروع اور مکمل کیا بادیوں نظر میں تینوں نوٹیفکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں کب کن حالات میں اور کس بنیاد پر جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا بہت سے سوالات کے جواب ضروری ہیں اٹورنی جرنل نے تمام ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی دسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے رماز دیے کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں سائفر کیس میں جس طرح فرد جرم آئیت کی گئے اسے بھی کھلی عدالت کی کاروائی نہیں کہہ سکتے اندرہ گاندی کیس کی سماعت بھی جیل میں ہوئی تھی مگر وہاں تمام صحافیوں کو کبریج کی اجازت تھی وہ بھی سابق وزیرعظم کا کیس تھا یہ بھی سابق وزیرعظم کا ٹرائل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹورنی جنرل کی استعدام استرد کرتے ہوئے سائفر کیس کا جیل ٹرائل فوری روکنے کا حکم دے دیا مزید سماعت سولہ نومبر کو ہوگی